موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے ساتھ شریک مقرر نہ کرو ہدایت اور ظلالت کے اعتبار سے انسانوں کی تین گروہ کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی نے وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت دی ہے کفار منافقین اور مؤمنین یہ تینوں گروہ کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دے رہے ہیں فرمایا جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وحی ہے پھر تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کر کرتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بناو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح اس آیت میں تین باتیں جمع ہو گئی ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم اس کے سوا کی عبادت کا انکار یعنی سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی دوسرا اس کے سوا کی عبادت کا انکار کیا گیا اور تیسرا توحید ربوبیت کا بیان کہ اللہ کے علاوہ خالق رازق مدبر کوئی نہیں ہے یہ اس بات کی خلی دلیل ہے کہ سارے انسانوں پر صرف اللہ ذات واحد کی بندگی واجب ہے اس کے علاوہ اور کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بھولیں ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے میت کے تعلق سے میت کو جب دفن کر دیا جاتا ہے مکمل طریقے سے سنت کے مطابق جیسے کہ ہم نے پچھلے دروس میں سنا کہ کیسے سنت کے مطابق میت کی تدفین کرنی ہے اس کے اندر کچھ نہیں رکھنا ہے اہد نامہ یا جو کچھ بھی لوگ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھنا ہے بس سنت کے مطابق اس کو دفن کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے تو حدیث دیکھئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ دیر رکھتے اور فرماتے استغفرو لی اخیکم کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا مانگو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا تو ناظرین اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا ہمیں یہ پتا چلا کہ جب ہم میت کی تدفین کر دیتے ہیں میت کو دفنہ دیتے ہیں اور جب قبر بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے بہت سارے کچھ بھی آپ کہہ سکتے اللہم مغفر لہو اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما یا اللہم ثبت ہو اس طرح کے الفاظ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں دیکھیں ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہاں پر اجتماعی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اجتماعی دعا آپ نہیں کرتے خود اس دلیل سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں استغفرو لیاخیکم کہ تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو تم لوگ یعنی اللہ کے نبی خود صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کرو جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو دعا کرتے اور صحابہ اکرام آمین کہتے لیکن یہاں پر جو الفاظ سے پتا چل رہا ہے ہمیں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی کہ تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو لہذا انفرادی دعا یہاں پر ثابت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی ہم کسی کی تدفین کریں یا تدفین میں شرکت کریں تو تدفین مکمل ہونے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے یا جس بھی زبان میں آپ کر سکتے ہو جس زبان میں آپ مانگ سکتے ہو جیسے عام دعائیں ہم مانگتے ہیں ویسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے سوالات کو آسان کر دے یہ ساری چیزیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ایک بہت اہم موضوع لے کر کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ ہم اس پر بحث کر سکے اس کو سمجھ سکے آسانی سے اپنے ذہنوں میں بٹھا سکے کتاب و سنت کے دلائل اس تعلق سے دیکھ سکے وہ یہ سوال کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے آپ دنیا میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوں گے بہت سارے لوگوں سے ملتے ہوں گے آپ جب ان سے سوال کرو کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے تو یا تو وہ غصہ کریں گے یا تو بھڑک جائیں گے یا پھر وہ اس طرح سے جواب دیں گے کہ ہر چیز میں اللہ ہے یا کوئی کہے گا ہر جگہ اللہ ہے یا کوئی کہے گا ہر چیز کے اندر چاہے وہ انسان ہو جانور ہو جو بھی چیز ہے ہر چیز کے اندر اللہ ہے اور کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستقی ہے تو اس میں سے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو میں اس لئے کروں گا تاکہ یہ موضوع یہ عقیدہ ہمارا صاف ہو جائے یہ موضوع ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ آگے ہم اس موضوع پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں